کہ میرا من کرتا ہے تجھے اپنا ہر ایک پل بتانے کا کہ میرا من کرتا ہے اپنی گلتیو پہ تجھے ڈاٹھ خانے کا کہ میرا من کرتا ہے تجھے کسکر گلے لگانے کا کہ میرا من کرتا ہے تجھے پھر سے ستانے کا کہ میرا من کرتا ہے تجھے اپنے باہوں میں جھلا سکو خود بھی حسو اور تجھے بھی حسا سکو کہ میرا من کرتا ہے کہ ترے ہاتھ کا بنا خانہ میں پھر سے خوا سکو اس بار تم کھاؤ اور میں اپنے ہاتھوں سے بنا سکو کہ میں ترستہ ہوں اس آواج کو جو مجھے پیار سے بلائے کرتی تھی میں ترستہ ہوں اس نید کو جو مجھے سکون سے سلائے کرتی تھی کہ کاش ہم دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوں کہ کاش ہم پہلے جیسے پھر سے ساتھ میں ہوں چلونا پھر سب پہلے جیسا کر دونا یہ جو آنکھیں بھری ہیں پانی سے انہیں خوشیوں سے بھر دونا کہ مانا بہت دوریاں آبی ہم دونوں کے بیچ پر آج میں صرف تیرا انتظار ہے جتنا پہلے تھا آج بھی اتنا ہی پیار ہے جان اٹکی سی رہتی ہے اس میں کہیں اب جان اپنی بے جان سی لگنی لگے جان اٹکی سی رہتی ہے اس میں کہیں کہ جان اپنی بے جان سی اب لگنے لگے محبت شدت سے کی ہے نبھا جو رہے گستا کی ٹوٹ کر چھانے کی اسے کرنے لگے ساتھ ہمارا رہے گا معلوم ہے یہ پھر بھی تیرا ہونا میری زندگی میں ایک سپنا لگے دنیا کے اتنے رنگوں میں سے ایک تو ہی تو وہ ہے جو مجھے اپنا لگے شکریہ شکریہ کوئی شکوانہ اس کی رسوائی سے کریں گے جس میں گریں گے بار بار محبت بھی اسی کھائی سے کریں گے کوئی شکوانہ اس کی رسوائی سے کریں گے جس میں گریں گے بار بار محبت بھی اسی کھائی سے کریں گے اور میرے پیار میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی سوچ کر اگلی دفعہ کا عشق اور گہرائی سے کریں گے ایک طرف عشق ہے تن ہو تن ہو ایک طرف حسن ہے رسو اور سبا اس کا میری گلتیوں اور چلنا نا بعد میں سوری بول جانا میرا نکھریں دکھانا اس کا مجھے منانا ایتا کیوں لکھتا ہے نا اس کا مجھے بچی بلانا میرا اس بات پر مو کھولانا اس کا ان نظریں ملانا میرا پھر شرمہ جانا ہائے کتنا فیوٹ لگتا ہے نا ہماری سوچ کاغذ پر کبھی اصلی نہیں اتری ہماری سوچ کاغذ پر کبھی اصلی نہیں اتری ہم اپنے خواب کی تصویر بھی نکلی بناتے ہیں یہ دنیا تاری بڑی گندی چیز ہے وہ کہنے نہیں ہوں دے یہ پرابر ہی نہ ہو سکے تا بتنامی شروع کر دو کچھ دنوں سے بڑا پریشان ہوں میں خود کے لیے بھی انجان ہوں میں ہر دن ہر رات خاموش رہتا ہوں کبھی کبھی لگتا ہے کبرستان ہوں کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے کبھی گرتے تو کبھی گر کے سنبھلتے رہتے بیٹھے رہنے سے تو بہتر تھا کہ چلتے رہتے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش مت کرنا کسی نے بڑی بے رہمی سے تڑپتا ہوا چھوڑا ہے مجھے اگر تمہاری اس سے بات ہونا بند ہو جائے نا تو اس کے بارے میں بات کرنا بھی بند کر دیا کرو جو حالت ہے اپنی حالت اظہار ہم نے خود اپنے آپ ہی کر لی اب تو مجھ کو پسند آ جاؤ میں نے خود میں بہت کمی کر لی محبت کرنے والے بڑے ندان ہوتے ہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا مگر بدنام ہوتے ہیں وہ ایک ایسی آگ ہے جس کو صرف دہکنے سے مطلب ہے وہ ایک ایسا پھول ہے جس پر اپنی خوشبو بوجھ بنی ہے وہ ایک ایسا خواب ہے جس کو دیکھنے والا خود مشکل میں پڑھ سکتا اس کو چھونے کی خواہش تو ٹھیک ہے لیکن پانی کون پکڑ سکتا ہے وہ رنگوں سے واقف ہے بلکہ ہر ایک رنگ کے شجرے تک سے واقف ہے کیا کہنے؟ اس کو علم ہے کہ ان خوابوں سے آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں ہم نے جن کو نفرق سے بنصوب کیا وہ ان پیلے پھولوں کی عزت کرتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھینشتی ہے سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے وہ چاہیں تو ہر ایک چیز کو اس کے اصل میں لاسکتی ہے صرف اسی کے ہاتھوں سے دنیا ترطیب میں آسکتی ہے کیا کہنے؟ سکس پیک سے نہیں بنتے ہیں مرد نہ زیادہ کمانے سے بنتے ہیں نہ چلانے سے نہ آنسو چھپانے سے بنتے ہیں کسی اور کو تھنڈ لگتی ہے تو دل اس کا بھی سرد ہوتا ہے کہ جس کو درد ہوتا ہے اصل میں وہی مرد ہوتا ہے سجا کے رکھنا اپنے گھمنڈ کو اپنے سر پر اب تجھ سے بات کرنا تو دور تیری شکل بھی نہیں دیکھیں گے جو سب سے خاص ہوتے ہیں یہ بس کچھ پل کے لیے ہی پاس ہوتے ہیں جس کے لیے اپنے قیمتی سمیں کو برباد کر رہے ہو نا وہی ایک دن تمہاری بربادی پرسے گا جہاں عشق تھا وہاں دوری رہ جائے گی یہ کہانی ہماری ادھوری رہ جائے گی جو خط تصویریں ہیں تمہارے پاس ان کو تم جلا دینا ایک کام کرو تم مجھ کو بھلا دینا میں اب زندگی سے تھک چکا ہوں نہ جانے کونسی شام میری آخری شام ہو جائے اور یہ چلتی چلتی سانسیں نہ جانے کب کھو جائے ازاروں محفلے ہیں لاکھوں ملے ہیں پر جہاں تم نہیں وہاں آمکے لے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یار شیشے میں کھڑے شخص کی حالت کو دیکھتا میں وہ کس طرح سے کروں یار کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں نا خیر تجھے برا تو نہیں لگا نا اس کے ہائی لوگوں نے تو میرا بھروسہ بھی توڑا ہے یہ تو صرف ریت کا کلہ ہے مجھے ماف کر دینا اے خدا کچھ لوگ مجھ سے ماف نہیں ہوں گے دیکھتے رہ کو بھی دکھ ہے اس کو بھی دکھ ہے اور میرے کو بھی ایک چھوٹا سا دکھ ہے خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہے اور دکھ باٹنے سے کم بڑھتی ہے یہ لائف ہے میرے دوستوں یہاں تمہیں جوڑنے والے بھی ملیں گے اور دوڑنے والے بھی کہ جتنے اپنے تھے سب پر آئے تھے جتنے اپنے تھے سب پر آئے تھے ہم ہوا کو گلے لگائے تھے ہوا کو گلے لگائے تھے جتنی قسمیں تھیں سب تھیں شربیندہ جتنے وادے تھے سر جھکائے تھے جتنے آسو تھے جتنے آسو تھے سب تھے بیگانے جتنے مہمہ تھے بن بلائے تھے سب کتابیں پڑھی پڑھائی تھیں سارے قصے سنے سنائے تھے ایک بنجر زمی کے سینے میں ایک بنجر زمی کے سینے میں میں نے کچھ آسمہ اگائے تھے میں نے کچھ آسمہ اگائے تھے صرف دو گھونٹ پیاس کی خاطر عمر بھر دھوپ میں نہ آئے تھے حالات نے پیچھے یوں موڑا ہے مجھ کو تیرے جیسے اپنوں نے توڑا ہے مجھ کو اور ان بکری گیندوں کو دیکھ کر یاد آیا یوں ہر سم سے تُو نے توڑا ہے مجھ کو میں منگا تیر یا دیکھے رس کبھی کبھی نا صرف ایک قوم کی ایرود ہوتی ہے بہت ساری یادیں واپس لانے کے لیے آج کل لوگ بڑے عجیب ہیں خود کے پاس کچھ ہے نہیں اور بڑی بڑی بات کرتے ہیں خود کی جیم میں دس روپے نہیں اور ہم سے اوقات کی بات کرتے ہیں میری برائی کر کے تم چار لوگوں میں تشن میں رہو گے لیکن اتنا یاد رکھنا تشن میں نکالتا نہیں اگر نکالی نہ تو بیڑا کفن میں رہو گے چار جن جب کریں گے تیری برائی تب سمجھ جانا کی تو بیٹا مچا رہا ہے تب بھائی وہ بھائی دائی یا بھائی وہ شخص درسے گا مجھ سے بات کرنے کو جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا ہے پیار کی راہ وہ بسپن کے دن تھے جب دو انگلیاں ملانے سے دوستی پھر سے ہو جائے کرتی تھی اب لوگ گلے بھی ملتے ہیں اور دل میں بھگز بھی رکھتے ہیں تجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی ہم بکتے رہے تیرے شہر میں کتابوں کی طرح اپنی کہانی اپنی کہانی تم اتنا بھی قیمتی مت بناو اپنے آپ کو کہ تم اتنا بھی قیمتی مت بناو اپنے آپ کو ہم گریب ہیں مہنگی چیزیں اکثر چھوڑ دیا کرتے ہیں مہنگی چیزیں اکتے ہیں